اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو گرمی کا حال آج کل تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی شدید گرمی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم بھی پرشان ہوتے ہیں اور ہمارے جتنے برڈز ہیں وہ بھی پرشان ہوتے ہیں اب میں آیا وہاں ہوں زو میں اور فٹا فٹ سے ان سب کو ڈائٹ ڈالتے ہیں اور پھر آج میں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ ان کی جگہ پر ہم پانی سے چھرکاؤ کر دیں گے تاکہ ان کی جگہ تھنڈی ہو جائے اور ان کو کم سے کم گرمی لگے تو چلیے جلدی سے ان کو ڈائٹ ڈالتے ہیں اور پھر ان کی جگہ پر چھرکاؤ کر دیں گے تو دوستو میں نے اپنے بڑے والے چکس کے دانہ اور پانی دونہ چیز رکھ دیئے ہیں اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹنگ میں ہی کہ ہم ان کی جگہ پر چھرکاؤ کرنے والے ہیں لیکن یہ تو پورا دن کھل رہتے ہیں تو دوستو یہ بیٹھتے ہیں دوپہر کے ٹائم بھی اس جگہ پر یا تو پھر اس جگہ پر ہم ان دونوں جگہ پر ابھی چھرکاؤ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ جگہ پسند آتی ہے کہ نہیں دوستو میں نے یہاں پر اچھے طریقے سے چھرکاؤ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں بڑے والے مرگیاں بھی آ چکی ہیں کیونکہ دوستو یہ جگہ ہے درخت کے بالکل نیچے یہاں کرنے پرنچر ویسے ہی اچھا خاصا صحیح ہوتا ہے دھوب میں کھڑنے کے نسبت اور اب تو میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا اب تو یہ اور بھی بہتر ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ ان کو اب دوپہر کو زیادہ گرمی نہیں لگے گی تو میں نے جو ہی یہاں پر ڈیویل اور انجل کے لئے پانی بھر کے رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں مرگیاں بھاگ کر پینے کے لئے آ چکی ہیں بھائی آپ کو پانی میں نے وہاں پر رکھ دیا ہے وہاں پر جا کے پی لو یہاں پر آگئی ہیں جلدی سب ڈیویل اور انجل کو کھول دیں کیونکہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہوگی آجو بھئی آجو 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 ڈیویل اور انجل پہلے تو آدھا گھنٹہ یہاں پر ایسے گول گول گھومتے ہیں پھر ایک سپ لیتا ہے ڈیویل اور پھر بھاگ جاتے ہیں پھر واپس آئے گا پھر ایک مونٹ پیے گا پھر بھاگ جائے گا اب وہ دیکھ اب وہاں پر اس کو کوئی چیز مل گیا کھانے کے لئے اب وہ اس کو کھایا کوئی سیدھے کام نہیں ہے دوستوں ان دونوں کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں اب یہاں پر کیا کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے چیزیں کھینچ رہیں بہا جی بہا دوستو ڈیویل اور انجل کا پانی میں نے اندر ہی رکھ دیا کیونکہ بہار یہ نہیں پی رہے تھے بہار یہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کبھی کیڑی وغیرہ پکڑ رہے تھے کوئی انشپٹ وغیرہ کھا رہے تھے اس لئے میں نے ان کو پکڑ کر ان کا پانی اندر ہی رکھ دیا اب جب تک یہ پیتے نہیں یہ بہار نہیں جا سکتے دوستو میں نے اپنے ڈیویل اور انجل کی جگہ پر چھڑکاؤں بھی کر دیا اور ان کے لئے ان کا گھاس اور باجرہ بھی رکھ دیا اب یہ کھانی رہے اب اس کو باہر جانے کی جلدی ہے پڑی اس لئے میں جلدی سے دروازہ بند کر دیتا تاکہ باہر نہ آیا دوستو میرا جو بڑے والا سیل کا جوڑا تھا اس کی جگہ پر بھی میں نے چھڑکاؤں کر دیا اور ان کے لئے تاتھا پانی بھی رکھ دیا باسے ان کے رکھنا ہے یہ یہ گھاس اور باجرہ دیکھتے ہیں یہ گھاس شاید امی شوک سکیں آتھو رائے دیکھیں کھا لے بھائی یہ مجھ سے ڈر رہے کیونکہ اب یہ میرا اتنا عادی نہیں ہے پڑا تو اب ہم اس کو ڈسٹراب نہیں کرتے یہ خود بہ خود کھا لیں گے دوستو میں نے سوچا کہ آج اپنے کوکٹیلز اور لب برز کو آپ کے سامنے ڈائٹ ڈال دیتا ہوں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں ان کو ڈائٹ نہیں ڈالتا رہتا دو تین دن تک ان کو ایک ہی ڈائٹ پڑی رہتی یہ ایسا نہیں ہے میں ان کو روز یہ فریش ڈائٹ ڈالتا رہتا یہ بھگوڑے کالے چنے اور سن فلاور سیڈز اور فریش پانی یہ دونوں تو ہر وقت آپ اندر ایک اسے رہتے ہیں انشاءاللہ ان کا بہت جلدی انڈا بھی آ جائے گا اس کی بھی میں آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا تو چلیے یہ آپ جلدی سے رکھ دیتے ہیں میں نے اپنے لوٹینو اور کوکٹیلز کو دونوں کو ان کی ڈائٹ رکھ دیئے اور کوکٹیلز تو ابھی تک اندر ہیں لیکن لوٹینو تو بہر ہی گھونتا رہتے ہیں اب یہ آ جائیں گے اپنی ڈائٹ کھانے کے لیے لیکن یہ میرے سامنے کبھی نہیں کھاتے جب میں یہاں پر نہیں ہوتا تب یہ چھپ چھپ پر نیچے آتے ہیں آرام سے اور اپنی ڈائٹ کھا دیتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی میری ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو کہ اگر پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آپ جلدی سے ہمارے پانچو سبسکرائبر کروا دیں کیونکہ پانچو سبسکرائبر پر آپ سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو پسند آئے ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ